موسیقی تمام ویورز کو فیملی کوکنگ ایش پیس کی طرف سے اسلام علیکم آج ہم بینگن اور کریلے کی سبزی بنا رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے چھوٹے بڑے سبزی سے بہت شوق سے کھاتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ بہت یونیک ریسپی شیئر کر رہے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کر جائے گا اور پھر ہمیں بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو ہم نے کریلے لیے اور اس کو اس شیپ میں کٹ کر لیے آپ کریلے کسی بھی شیپ میں کٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی پسندو ایک کلو ہم نے بینگن لیے اور اس کو کیوبز میں اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیے بینگن پکانے کے دوران اس کے ڈنڈل بھی اس کے ساتھ جائیں گے اگر آپ یہ یوز نہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سب سے پہلے ہم کریلے اور بینگن کی علیہ دہ اردہ میرنیشن کریں گے کریلوں کو مثال لگانے کے لیے سب سے پہلے اس میں انار دانا جائے گا ہم نے ون ٹیبل سپون انار دانا لیے ہم نے پانے پر گوہ ہے اور پھر اسے انگری کے اندر ہم نے پوٹ لیے اب اس میں ہم شامل کر لیں گے اس میں لائر اخوان رحیم ون ٹی سپون ہم نے لال مرچ لیے ون ٹی سپون ہم نے کٹا ہوا دھنیا لیے سب سے پہلے اس کو اچھا سی مکس کر لیں گے اور پھر اس کو کریلوں کے اندر ہم شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بہت اچھے سے ہاتھ دھولی ہے اور اب ہم ہاتھوں کی مدد سے کریلوں کو بہت اچھے سے میرنیٹ کر لیں گے کیونکہ ہاتھوں کی مدد سے ایک ایک کریلے پر مثالہ بہت اچھے سے لگ سکتا ہے کریلوں کو کٹ کر کے ہم نے نمک ملے پانی میں ان کو ڈپ کر دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد ہم نے صاف پانی سے اس کو بہت اچھے سے دھولیا تھا اور اس کی اب کڑواہٹ اس کی مکمل طور پر کریلوں کی ختم ہو چکی ہے کریلوں کو میرنیٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے دس سے پندر منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ہم بہنگن کو میرنیٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایک لیمون کا راست شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھے سے پھلا کے ہم ڈالیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسے بینگن میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھے سے پھیلا کے ہم ڈالیں گے اب اسے اچھے سے پنکس کر لیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بہت اچھے سے ایک ایک بینگن کے پیس پر مثالہ لگائیں گے تاکہ بینگن کے اندر تک مثالے کا ٹیسٹ پہنچ جائے مہنگن اور کریلوں کو میرنیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ جلدی سے واش کر لیں گے تاکہ آپ کے ہاتھوں کو مرچے نہ لگیں اگر میرنیٹ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھوں کو مرچے لگ جاتی ہیں پھر اس کے لئے آپ کو آپ میں ایک ٹیپ بتا دیتے ہیں آپ ٹھنڈے پانی میں شکر یا چینیک کو مکس کر لیں اور اس میں اپنے ہاتھوں کو دو سے تین منٹ کے لئے آپ ڈپ کر دیں اس سے آپ کے ہاتھوں پہ جو مرچے لگی ہوئے ہوں گے یا جلن ہوگی وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی کریلے اور بینگن کو میرنیٹ کی ہوئے دس سے پندرہ منٹ گزر چکی ہیں اب ہم اس کا آگے پروسس سٹارٹ کرتے ہیں ایک برطن میں ہم آئلیں لیں گے اور فلیم آن کر دیں گے پائل اب گرم ہو چکے اب ہم اس میں کریلے شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین منٹ کے لئے اب ہم اسے فرائی کر لیں گے اس سٹیج پر ہم آنچ کو میڈیم رکھیں گے دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں اب ہم کریلوں کو ایک برطن میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برطن میں ہم نے دوبارہ سے تھوڑا سا آئلیں لیں گے اب اس میں ہم بینگن شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بینگن پائلز کی پیشنٹس کے لئے بہت فائدہ بند ہے یہ ہزا بھی ہے اور دوا بھی ہے بینگن کو بھی ہم دو سے تین منٹ کے لئے اچھے سے فرائی کر لیں گے اس سٹیج پر ہم آنچ میڈیم رکھیں گے ہم بینگن کی سائٹ چینج کرتے رہیں گے تاکہ بہت اچھے سے فرائی ہو جائے ہر طرف سے دو سے تین منٹ گزر چکی ہے ہم نے فلم آف کر دیا ہے اور اب ہم تمام بینگن کو نکال لیں گے ہم نے دو پیاز لیں گے ان کو رپلی کٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں دو ہری مرچیں اب ہم پیاز اور ہری مرچ کو ہلکا سا چوب کر لیں گے پیاز اور ہری مرچ بہت اچھے سے چوب ہو گئی ہے پیاز اور ہری مرچ بہت اچھے سے چوب ہو گئی ہے اب مسالہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں برطن میں ہم نے تھوڑا سا آئل لے لیے یہ اب گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز شامل کریں گے پیاز اور ہری مرچ کو چوب کرنے سے بہت ہی مزے کفلے آوراتا ہے پیازوں کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے میڈیم آنچ پر ہم پیازوں کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ پیازوں کو کلر نہ آئے پیاستے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہم نمک شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون زیرا پاورڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون ہلوی پاوڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون کٹاوہ دھنیا شامل کریں گے اس سٹیج پہ ہم زیادہ لال مرچ پاوڈر شامل نہیں کریں گے کیونکہ ہم مرنیشن میں پہلے سٹیج شامل کر چکے ہیں مثالوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم ہم نے میڈیم رکھی ہوئی ہے ایک سے دو منٹ کے بعد اب ہم اس میں ٹیماٹر شامل کریں گے ہم نے تین ٹیماٹر لیے اور ان کو اس طرح سے کیوبز میں ہم نے کٹ کر لیے ٹیماٹر کو ہم ہلکا سا بس سوفٹ کریں گے ان کو پورا کک نہیں کرنا آپ نے گلانا نہیں ہے اس کو اب ہم اس میں کریلے شامل کریں گے جو ہم نے فرائی کر لیے تھے پہلے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے اسے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں بینگر شامل کریں گے تمام ویشٹیبلز کوچھ سے مکس کر لیں سریلے اور بینگر کو مرنیٹ کر کے بنائیں گے تو آپ کو خود ہی پر پر چل جائے گا ایک عام ویشٹیبل کو کھانے میں اور مرنیٹ کی ویشٹیبل کو کھانے میں آپ کہیں گے کہ واو بہت ہی مزے دار سبزی بنی ہے دو منٹ کک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے سبزی بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہے بہت ہی کلر فل ہے اور خوشبو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آ رہی ہے تمام ویشٹیبلز صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں تو آپ ان کو ڈیل روٹین میں کوئی ضرور استعمال کیا کریں ہماری بینگر اور کریلے کی سبزی مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنی ہے دو منٹ کے لئے ہم اسے دم پر رکھیں گے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہم اپنے فیڈ پینک ضرور دیجئے گا دو منٹ گزر چکے ہیں اب ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ہمارے بینگر اور کریلے کی سبزی مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسٹرائب کر دیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے فیملی کوکنگ ایچ پینک کی طرف سے اللہ حافظ موسیقی موسیقی